صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آواز کے بارے میں بتائیں گے کہ اکثر آواز بھاری ہو جاتی ہے یا گلہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں فاسد رتوبت یا برودت گلے کے اوپر جمع ہو جائے تو اس سے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے یا خوشکی زیادہ غالب ہو جائے تو اس کی وجہ سے آواز بیٹھ جاتی ہے یا زیادہ تلیو چیزوں کے کھانے سے یا گرم چیزوں کے کھانے سے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ زور سے بولنے سے یا زیادہ چیخنے چلانے سے بھی آواز بیٹھ جاتی ہے تو اصل جو اس کی وجہ ہے اس کو ملوم کرنا چاہیے اگر آواز زیادہ تیز بولنے سے زور لگانے سے آواز بیٹھتی ہے تو پھر مسلسل روزانہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ گلے کو وقفہ دینا چاہیے تاکہ اب بولنے سے جو گلے میں ورم پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے یا رتوبت کی وجہ ہے یا خوش کی وجہ ہے تو اس کے لیے غزہ کو چینج کرنا چاہیے اگر گرمی سے گلہ بیٹھ کیا ہے تو گرم چیزوں سے بچنا چاہیے یا نزل زکام کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو نزل زکام کے لیے جو ہم سرد چیزیں یا ٹھنڈی چیزیں یا تورش کھٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس سے اکثر نزل زکام کھان سے بھی غیرہ ہو جاتی ہے جس سے گلہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک نسکہ بھی تجویز کیا ہے جس وجہ سے بھی یہ ایسا ہوتا ہے گلہ بیٹھ جاتا ہے یہ آواز بھاری ہو جاتی ہے تو ان سب وجوہات پر وہ فیدہ مند ہے ایک تو پہلے نمبر پہ جو دماغ کو چیزیں تقویت دیتی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے جس طرح یہ دیسی مرگی کا جو شوربہ ہے دیسے گھی میں پکا کر تو یہ دماغ کو تقویت پچھاتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے یا دیسی مرگی کا ایک انڈالیں اور اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈالیں اور ایک چمچ شید ڈال کر اس کا حلوہ بنا لیں اور اس کو دن میں ایک مرتبہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ مغز بدام پچاس گرام گون کتیرہ دس گرام مغز قبدو دس گرام مغز خیرہ دس گرام مصری پچاس گرام ان سب عدویات کا سفوب بنا لیں اور آدھی چمچ صبح اور آدھی شام کو کھانے کے بعد پانی کے بغیر استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آواز کا بھاری پانے بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جو اکثر گلہ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا موسیقی